نجمل حسین شانتو ہماری بہت توازن ٹیم ہے منگلہ دیش کی غیر یقینی سیاسی صورتحال اور اس سے بطور سیاستدان شکیب الحسن اور پڑھ پڑھنے والے اثرات کے بارے میں کپتان نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی فرق پڑے گا وہ بہت عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں میں ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا امید ہے وہ اس سیریز میں اچھا کھیلیں گے دوسری جانب پاکزانکٹی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے تو وارلڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ میں کسی بھی مخالف ٹیم کو کمزور نہیں کہا جا سکتا شان مسود نے کہا کہ راولپنڈی کی پیچ فاسٹ بولرز اور بیٹرز کے لیے مددگار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چھے کوالٹی فاسٹ بولر ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پھر جتنے کے لیے آپ کو بیس وکٹیں حاصل کرنی ہوتی ہیں ہمارا پہلا مقصد بیس وکٹیں حاصل کرنا ہوگا نیرے چوپڑا کے مطابق کون سادہ کار ارشد ندیم کی بائیو پک میں کام کر سکتا ہے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منقضہ اولمپکز میں جیلن تھرو کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد پاکستانی ایتھلیڈ ارشد ندیم خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں جیلن تھرو کے میدان میں ارشد ندیم اور ان کے سوشل میڈیا بر دونوں ایتھلیٹس کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ دمغے لینے کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے ہیں اس انٹرویو میں انکر کی جانب سے نیرے چوپڑا سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے مطابق ارشد ندیم کی زندگی پر برنے والی بائیو پک میں کس اداکار کو مرکزی کردار ادا کرنا ہوگا اس کے جواب میں نیرے چوپڑا کے نے امیتہ بچن کا نام لیا نیرے چوپڑا نے کہا کہ آپ کو ایسے ہیرو کی تلاش ہونی چاہیے جس کا قد لمبا ہو کیونکہ ارشد کا قد لمبا ہے انڈیا میں نوجوان امیتہ بچن یہ کردار نبھا سکتے ہیں ارشد سے نیرے چوپڑا کی بائیو پک میں ہیرو کا کردار ادا کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے شارو خان کا نام لیا ارشد ندیم نے کہا کہ آپ شارو خان سے یہ کردار کروا سکتے ہیں خیال رہے کہ ارشد ندیم نے پیرس علمپکس میں جولنٹروں کے مقابلے میں 92.97 میٹر دور نیزہ پھینک کر اپنے ملک کے لئے چار دہائیوں بعد سونے کا تمغا جیتا تھا